اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا ہوسٹ اور دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے پشاب میں البیومن کا آخراج جورن پرگننسی اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان کو کلک کریں بندل او پینٹس حمل کا دورانیاں یہ ایسا ہے جس میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور ان کے زیر اثر بہت سی علامات ظاہر ہوتی ہیں جن میں ایک پشاب میں البیومن کا آخراج ہے جب پشاب میں البیومن کا آخراج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بعض اوقات پشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے پشاب کی رنگت بدل جاتی ہے بدل کر گہری ہو جاتی ہے ہاتھوں چہرے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے اگر اس طرح کے علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر توجہ دیں اور علاج کیا جائے علاج گزاز میں سے گوست مرچ مسالے اور نمک کا استعمال بند کر دیں حاملہ کو سادہ گزائیں دودھ تازہ سبزیوں کا استعمال کروائیں دودھ میں سوڈا وارٹر ملا کر دینا مفید ہے ہم اب بات کریں گے ایلوپیتھک میڈیسن کی ایلوپیتھک میں اس کے لیے انٹی بائیوٹک کا استعمال کیا جاتا ہے اموکسل ہے ایمپی کلوکس ہے سیپا موکس ہے پرنسی موکس ہے ہومیوپیتھک میڈیسن اسڈک فاس تھرٹی پوٹنسی میں پشاب میں البیومن کا خراج پشاب دودھیا بکسرت آتا ہے مرکیوریس کور البیومن آتی ہے مسانے کی آنگٹ بول البیومن میں جلن پشاب گرم مقدار کامیہ پشاب کی بندش رنگ سبزی مائل آر سینم البم تھرٹی چربی آتی ہے البیومن خارج ہوتی ہے پشاب مقدار میں کم اور جلن کے ساتھ گیر عرابی طور پر نکل جائے خون اور پیپ کا اخراج بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پشپ lider کی جائے نہیں ڈیگر sev pastel conseqی بنين پشپ